راشتری راجمارک ایک سو چرتالی ایک و دو لینڈ سے چار لینڈ میں اپڈیٹ کیا جا رہا ہے جس کا عدیش سیما ورطیر جیلوں راجوری پونچ اور جمعوں اور ریاسی جیلے کے کچھ حصوں میں نباسیوں کو بہتر تیور اور سبھی موسم میں سڑک کنیکٹیوٹی پردان کرنا ہے اس پریجوجنا سے ان شیطروں میں سماجیک آرثیق وقاس کو بڑھاوا ملنے اور پونچ راجوری اور جمعوں کے ویچ یاترہ کا سمیں 6-7 گھنٹے سے کم ہو کر 4 گھنٹے ہونے کی امید ہے اس کے اترکت یہ رین نتیگ روپ سے مہتپون راجمارک نینتر ریخہ پر رکشہ واہنوں کی تیور آواجاہی کی سبھیدار پردان کرے گا جس سے شانتی اور جود دونوں سمیں کے دوران کنیکٹیوٹی بڑھے گی اس پروجیکٹ سے آرمی کے لوجسٹک کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں بڑی آسانی ہوگی یہ ہائیوے ایک شیلڈ کی طرح کام کرے گا اکنور سے پنچھ تک سڑک چوڑی کرن پریجوجنا کا پربندن پروجیکٹ بی آر او دورہ کیا جارہا ہے پیر پنجال پرویتی شیطر کے چنوٹی پورنے علاقوں میں سڑک کی لمبائی 32 کلومیٹر کم کرنے اور یاترہ کا سمیں 4 گھنٹے کم کرنے کے لیے 4 سرنگیں شامل کی یہی ہیں پریجوجنا کو 8 پیکیج میں بانٹا گیا ہے پیکیج نمبر ایک اکنور سے چوکی چورہ تک پیکیج نمبر دو چوکی چورہ سے سنگل گاؤں تک پیکیج نمبر تین چار کلومیٹر بائی پاس کے ساتھ بامبلا سے بکھر تک پیکیج نمبر چار بکھر سے نوشہرہ تک پیکیج نمبر پانچ نوشہرہ سے کلر تک پیکیج نمبر چھے کلر سے منجا کوٹ تک پیکیج نمبر سات باٹا دورین سے ددی دارہ تک پیکیج نمبر آٹھ باٹا دورین سے بیوین ستانوں سے ہوتے ہوئے پونچ تک بنائی جائے گی دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیکج نمبر دو کے وارے میں اپ ڈیٹ دینے والے ہیں جو کی چوکی چورہ سے سنگل گاؤں کے مدم سے بامبلا تک بنائی جا رہا ہے جس میں دو پوائنٹ اٹھتر کلومیٹر لمبی سرنگ جو کی اگست دو ہزار چوبی تک پوری ہونے کی امید ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جور کر دیں دوستو آپ سبی کو پتا ہے جمہو کشمیر کے جمہو جیلے کے چو کی چورہ میں لگ بک تین کلومیٹر لمبی نرماندین سرنگ کے چالوں ہونے کے بعد رن نیتک جمہو پونچ راشتری راجمارک پر دوری لگ بک دس کلومیٹر کم ہو جائے گی تین کلومیٹر لمبی سرنگ سے اکھ نور سے سندر بنی کے بیچ کی دوری دس کلومیٹر کم ہو جائے گی پانسو کروڑ روپے کی لاغت سے جمہو سرنگر راشتری راجمارک پر ادھنپور میں سب سے جو اکثر جمہو راجوری پر جیلوں کے بیچ جاترہ کرتے ہیں انہیں بنیادی ڈانچے سے اتید اکلاب ہوگا کیونکہ سرنگ اکھنور میں چو کیجورہ این ایچ ایک سو چٹالی اے میکنیڈی گاؤں سے شروع ہونے والی پہاڑی بیلٹ کو کور کرے گی اور جو ٹیوب باہر نکلے گی وہ مکھینی گودر جو کی بامبلا سے کچھ کلومیٹر دور ہے وہاں سے نکلے گی سرنگ کے نرمان کے لئے تین سال کی عویدی تیہ کی گئی ہے اور اس کے پورا ہونے پر دوری دس کلومیٹر کم ہو جائے گی اور لوگوں کو پہاڑی اور گمابدار راستے سے گجرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی برتمان میں اکھنور سے چو کی چورہ پہنچنے میں تیس سے پیس تالیس منٹ لگتے ہیں اور بامبلا پہنچنے میں لگوگ ایک گھنٹہ لگتا ہے لیکن سنگل ٹرنل کے پورا ہونے کے ساتھ یہ ان گنتویوں تک پہنچنے میں بیس سے پچیس منٹ لگیں گے دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اسی کے ساتھ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جہن جائے وار دوستو